بیبی باجی کی بہویں ڈراما کے آنے والے اپیشوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اسما کو پیدا چل جاتا ہے کہ نصیر ابھی بھی اسے سے بات جت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر میں سارا فساد پیدا ہوا تھا اور وہ جمال کو بھی بتا دیتی ہے کہ نصیر کا ماضی ابھی بھی اس کے ساتھ ہے میں تو سمجھتی کہ وہ سب کچھ بلا کر میرے ساتھ سنسیر ہو چکے ہیں جب یہ بات جمال سنتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں ابھی نصیر سے جا کے بات کرتا ہوں جل پر اسما اسے روک دیتی ہے اب آپ دوسرے سین میں دیکھیں گے کہ ازرا کہتے ہیں کہ میرے کنگن چوری ہو چکے ہیں اور وہ سارے الزام سائرہ اور اس کی ماں پر لگا دیتی ہے یہ بات سنکر جمال اسے کہتا ہے کہ تمہارے کنگن چوری ہوئے ہیں تمہارا نقصان ہوا ہے میں جانتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی پر بھی الزام لگا دو یہ بات سنکر ازرا کہتی ہے کہ فرد گواہ ہے کہ سائرہ نے مجھے دمکی دی دے کہ وہ میرا نقصان کرے گی جمال کی بھپو اسے کہتی ہے کہ جمال میاں اور تیر کا مہاں سے نکل چکا ہے آپ لوگ میرے کمرے کی تلاشی لے سکتے ہو جمال کہتا ہے کہ بھپو آپ یہ کیا بات کر رہی ہیں میں کیسے آپ یہ کمرے کی تلاشی لے سکتا ہوں لیکن وہ کہتی ہے کہ اب تمہیں میرے کمرے کی تلاشی لینی ہوگی جب سارے گھر والے کمرے کی تلاشی لیتے تو کنگر وہاں نہیں بلتے اب سائرہ اس کی ماں بتا دیتی ہے کہ یہ ساری سادش ازرا کی تھی اس نے نوکرانی کو میرے کمرے پر کنگر رکھنے کے لیے بیجا تھا جب پر سائرہ کہتی ہے کہ یہ اتنی چلاگ نکلے گی کہ ہم پر یہ چوڑی کا الزاب لگا کے ہمیں یہاں سے نکلوانا چاہ رہی تھی